السلام علیکم بول پاکستان کے معزز نظرین کو ہنشمدی نظرین روس اور یوکرائن کی جنگ کا چوتھا روز جاری جنگ اسی شہدت کے ساتھ جاری ہے لیکن اب ایک ایسی حور سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کو جنجوڑ کے رکھ دیا روسی صدر پیوٹن کی ایک ویڈیو تقریر سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنے پوجی اعلی احتداران کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیٹو اور مغرب کی جانب سے شدید معاشی پابندیاں اور اس کے ساتھ ساتھ روس کے حلاف جاریحانہ بیانات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پوچھ کے اعلی احتداران اور ڈیفنس کے بندے روس کے ایٹمی احساسوں کو یعنی ایٹم بمز کو تیار رکھیں کسی بھی وقت امرجنسی صورتحال میں اپنے ملک کے دفاع کیلئے کام آ سکتا ہے اس ویڈیو پیغام کے بعد پوری دنیا میں ایک سنسنی مچ گئی ہے کہ کیا دنیا واقعی اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی کو حطرہ ہو سکتا ہے روس کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ عراق کے اوپر اپنی سلامتی کی ہاتھیں حملہ کر سکتا ہے اور بعد میں صرف اتنا کیے دیے جاتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس فیلیر تھا ہم نے غلط بیانی پر حملہ کیا تھا تو مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے دفاع کے لیے یوکرائن کو قابو میں رکھ سکوں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دھمکی کے بعد مغرب اور نیٹو کا کیا ریاکشن آتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی بار کوئی اسلامی ملک نشانے پر نہیں یہی وجہ ہے کہ مغرب میں اور پاکستانی لبرلز ہر جگہ پر آپ کو انسانیت کا دکھ در تکلیف یاد آ رہی ہوگی ورنہ عراق، لیبیا، شام ایسے بہت سارے ممالک کے اندر جب انسانیت شرما گئی اتنے ظلم ہوئے نہ تو کسی کو انسانیت یاد آئی اور نہیں کسی مغربی ممالک کی عوام کو تکلیف محسوس ہوئی امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں یہ منافقانہ رویہ ہتم ہوگا اور جنگ یہاں بھی ہوگی وہاں پر اس کے محالفت کی جائے گی رنگ، نسل، مذہب کے تا سب سے باہر نکل کر داکہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ صدر پیوٹن کے یہ دھمکی کیا عملی ہو سکتی ہے اور کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے یا صرف یہ دھمکیوں کے ہاتھ تک رہے